بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس عمل کو کہیں گے انڈورسمنٹ کیونکہ یہ ایک قادمی کو چندیا تھا اس عدمی نے آگے سے اور بھی دیا اس ایک نے انڈورسمنٹ کیا اگر یہ میں دیکھیں جو یہ بیرر ہے نا اسی یہ ایسا ہوا کہ ہاتھ چینج کرنے سے انڈورسمنٹ ہوگی اگر یہ آرڈر چیک ہوتا کیسے ہوگا میں یہ بیرر کار دیکھوں اب دیکھیں میرر کٹ گیا اب شارو خان کا نام لکھا ہے اب شارو خان کٹرینہ کو دے گا اب کیا کرنا پڑے گا شارو خان کو اب یہ ہاتھ چینج نہیں ہوں گے اب شارو خان یہ کرے گا اس پیچھے چیک کے پیچھے آگے نہیں پیچھے شارو خان دکھے گا اور شارو خان اپنے سائن کر دی ہے اب شارو خان یہ چیک کٹرینہ کو دے سکتا ہے اور کٹرینہ اس کو اس کو ہی بس کر سکتی ہے کٹرینہ بینک لے کے جائے گی بینک میرے چیک ویریفائی کرے گا پیچھے شارو خان کے چیک ویریفائی کر دے گا اگر ایک بنان کر لیتا ہے تو کٹرینہ کو پیمنٹ ہو جائے گا بلی بات سمجھ میں آگئی آپ تو آرڈر چیک میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ چیک دیتے ہیں تو ہم نے کسی کو دیا وہ آگے کسی کو دینا چاہتا ہے یا نہیں آگے دینے پتے انڈورس انڈورس کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا سائن کرے گا یہاں میرے سائن نہیں ہے شارو خان کے سائن میرے سائن تو یہاں ہے اگر بیرل چیک تھا تو سائن کرنے کی ضرورت نہیں صرف ہاتھوں کی تبدیلی سے ہی انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر چیک آرڈر کا ہے تو جس کو میں نے دیا ہے چیک وہ بندہ پیچھے سائن کرے گا دیکھیں شارو خان نے سائن کی ہمارے پیچھے سائن کیا ہمارے پیچھے سائن کیا